موسیقی 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 ہے کہ سائز کے پلوٹ ہوں گے اوبرال جو مین انٹرنس ابھی تک دو ریڈی ہو چکی ہیں ایک انٹرنس پہ تو پروپرلی کارپٹنگ ہو چکی ہے اور یہ سیکنڈ انٹرنس ہے جو میں آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی اس کے ساتھ ساتھ بھی لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ آرٹھ مرلا کے کمرشل ہیں اور دونوں سائیڈ پہ اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی دونوں سائیڈ پہ ایک کے کنال کے ریزنشل پلوٹس ہیں تو یہ سیکنڈ انٹرنس ہے جوٹی روڈ سے تیار کی جاری ہے اور اس انٹرنس کا اس پوائنٹ پہ آکے ملنا جہاں پہ آکے نیو میٹرو جو کنال ہے اس کے ساتھ اور کنال کے ساتھ آگے ہی بلکل ایڈجسنٹ ٹرفلگر سکر ہے اور اس کے ساتھ مسجد رخصانہ روٹس آئیوی کالج اور نیو میٹرو سٹی گجر خان کا جو ہیڈ آفیس ہے اسی کنسٹرکشن جاری ہے تو یہ اوورال ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس تو ہیں لیکن وہ تمام کے تمام پلوٹ ریسل میں اچھے پروفٹ پہ آئے گا اور جس کا جون دوہزار تیس میں پوزیشن آفر کیا جائے گا اس بلوک کے پلوٹ ایکسٹر چارجز اس وقت نیٹ کیش پہ آئے گا تو جو میمبرز وہ پرکیور کرنا چاہیں تو وہ پلوٹ بھی پرکیور کر سکتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ تو فرسٹ آف آل اس میں میں کمپیرزن کرتا ہوں ارلی برڈ بلوک کا اور بی بلوک کا ارلی برڈ بلوک میں جو پلوٹس ہیں تمام کے تمام جو پلوٹس ہیں وہ پروفٹ پہ ہیں یعنی کہ تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ لوگ پروفٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں یعنی جو بیس پرائز تھی اس کے اوپر تیس پینتیس لاکھ رپیہ پروفٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں پوزیشنیبل پلوٹس کا کیونکہ یہ گرینٹ ٹرنک روڈ پہ ہیں انٹرنس گیٹ کے بلکل ساتھ ہیں ڈیویلپڈ ہیں پوزیشنیبل ہیں اور فیوچر کے لحاظ سے بڑی اچھی لوکیشن بنتی ہیں انٹری گیٹ کے بلکل ساتھ ہیں تقریباً دو سو میٹر کی پریمیسز میں تو آپ کو دی اچھے ٹو اسلامباد تک جانے کے لیے جو آپ کو ٹوٹل ٹائم ریکوائیڈ ہے یعنی اگر آپ اپوزیٹ سائٹ سے دیکھیں تو جس طرح آپ دی اچھے ٹو کر آنا چاہیں یا سینٹر پوائنٹ اسلامباد میں آنا چاہیں یا راولپنڈی آنا چاہیں تو اگر آپ فیسل ٹاؤن فیسل ہیلز دوسرے سے آتے ہیں دوسری سائٹ سے تو بھی آپ کو اتنا ہی ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے لیکن یہ ہے آپ کو گرینٹ ٹرنک روڈ پہ مین ایکسس ملتی ہے دو ایکسس ملتی ہیں تو آپ کو اس لحاظ سے لوکیشن کی کافی زیادہ اہمیت بن جاتی ہے کیونکہ باقیش سائٹی سے یہاں تک آنے کے لیے آپ کو صرف ٹائم کی ایک ہے ڈیوریشن آدھے گھنٹے کی ڈسٹنس وہی 30 سے 35 کلومیٹر ہے کیونکہ جیڈی روڈ کا جو ایکسس ہے وہ اتنا زیادہ آپ کو اچھا روڈ نہیں ملتا لیکن آپ کو کچھی ایکسس مل جاتی ہے آپ ایزلی ٹریبل کر سیتے ہیں یہ میٹرو کنال کے رائٹ سائٹ پہ میٹرو کلال میں نے مارکی ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ پچیس بے پنتالیس پانچ ملہ کے اور اس کے علاوہ تیس ساٹھ کے پلوٹ آٹھ ملہ کے پلوٹ آویلیبل ہیں اب یہ جو پلوٹس ہیں ان سب پلوٹس کا اس پورے بلوک کارلی بیڈ کا ریلیویل لائن سے جو لیفٹ سائٹ پہ ہے یعنی انٹری گیٹ سے لے کے ریلیویل لائن تک کی جو پریمیسز ہیں جو آپ کو نظر آرین سکسٹین پہ اس تک جتنا پلوٹس ہوں گے ان کا فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں پوزیشن آفر ہو جائے گا اور میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں اتنی شاید کوئی کامیاب سوسائٹی نہ ہی ہو جنہوں نے اتنا جلدیس کا پوزیشن کسی اپنے پلوٹس کا آفر کیا ہو یاد رہے کہ نیو میٹر سیٹی گوجر خان کو لانچ کی ہوئے تقریباً پوزیشن ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کی ہوئے تقریباً تین ماہ کا عرصہ گزرا ہے اور تین ماہ کے عرصے کے دوران نوے دن کے عرصے کے دوران سوسائٹی نے آپ کے سامنے فیزیکلی جو ڈیویلپمنٹ کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ جو ابھی آپ کو میں راؤنڈ باؤٹ ڈرون کی 360 فٹیج دکھا رہا ہوں یہ اس ریلوے والے جو انڈر پاس ہے سے آگے کا ایریا ہے جہاں پہ بھی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کرے گی کہ ریلوے لائن تک جتنی پریمیسز ہیں تمام کی تمام پریمیسز پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈیویلپمنٹ کے ساتھ سوسائٹی اس کو آباد کرنے کے لئے بڑی کوشش کر رہی ہے یعنی اگر آپ سائٹے مسجد کی فوکس دیکھیں گلو پار کی فوکس دیکھیں ہیڈ آفیس کا فوکس دیکھیں اور سب سے بڑی بات ہے پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اور کنال کے ویلاز ان کی اگر فوکس دیکھیں آٹھ مرلہ کے ویلاز بھی یہ ابھی جو سائٹے فوٹیج دیکھ رہی ہے پانچ مرلہ کے ویلاز کیا ہے سوسائٹی کا کلیم یہ کہ تمام ویلاز کو اگلے شہ مینے میں پسیشنیبل کر کے میمبرز کو ہینڈ آور کر دیں گے اسٹالمنٹ پر تو میرا خیال ہے کافی زیادہ اچھی اپرشنیٹی بنتی ہے ان میمبرز کے لیے جو کسی برینڈ کی سائٹی میں انویسٹ کرنا چاہے لانگ ٹم پوائنٹ ویلاز سے یا شورٹ ٹم پوائنٹ ویلاز سے دونوں لحاظ سے بہت زیادہ اچھی اپرشنیٹی بنتی ہے ان میمبرز کے لیے جو گجر خان کو ایز اینویسٹمنٹ پوائنٹ ویلاز سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس تحصیل سے بلانگ کرتے ہیں تو کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل ہے تو دیفنیٹلی اس تحصیل کے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بہت زیادہ گولڈن اپرچوٹی ہیں کہ یہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اب اس سے پہلے میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں چلتے ہیں گوگل اٹھ لوکیشن پہ اور میپ پہ اس میں میں باقی ڈیٹیلز آپ کو وہاں پہ ایکسپرین کر دوں گا اس وقت میں سکرین پہ نیو میٹر سیٹی گوجر خان کا میپ دیکھ سکتے ہیں ارلی برڈ بلوک کا میپ اور جو میپ پہ آپ کو پرمیسز نظر آ رہی ہیں یہ تمام کی تمام پرمیسز کا پوزیشن جو ہے سوسائیٹی کی طرح سے فیبری ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں آفر کر دیا جائے گا پوزیشن تو دو تین چیزیں ہیں فرسٹ آف آل جو آج کی وڈیو ہے وہ کس ایریا کے حوالے سے ہیں میں وہ ایکسپرین کرتا ہوں اس کے بعد آگے جا کے میں آپ کو مزید چیزیں ایکسپرین کر دوں گا یہ آپ جیٹی روڈ سے انٹرز لیتے ہیں لیٹس ایر یہ یہ گرینٹ ٹرنگ روڈ ہے یعنی آپ کا یہ گجر خان کی پرمیسز ہیں اور یہ پیچھے راول پنڈی کی پرمیسز آ جاتی ہیں یہاں سے لیکن یہاں تک جب آتے ہیں آپ جیٹی روڈ سے انٹر ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر تو سب سے پہلے آپ جس روڈ پر انٹر ہوتے ہیں اس روڈ کا نام ہے زیادہ ایونیو اور زیادہ ایونیو جا کے سیدھا ٹرفلگر سکیر سے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے پریویسلی میں اس کی جو ویڈیوز بنا چکا ہوں بلکہ میں آپ کو دوبارہ اس کو میں آپ کو exactly روڈیٹ کر دیا ہوں پریویسلی جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی وہ تو جنرل پورے ارلی بڑھ بلوگ کے تھی پھر سیکنڈ ویڈیو میں میں نے جو اس زیادہ ایونیو کے لیفٹ سائٹ کی پریویسلی تھی جہاں پہ ون کلال کے پلوٹس تھے چودہ مرلہ کے پلوٹس تھے دس مرلہ کے پلوٹس تھے آٹھ مرلہ کے ویڈیوز تھے اور پانچ مرلہ کے پلوٹس تھے اس کے والے سے ریٹیل پر رہی تھی پھر سیکنڈ ویڈیو میں میں نے اس سوالے سے کچھ ایکسپین کیا تھا ابھی آج کی ویڈیو میں ترفلگر سکیر سے آگے کی جو پریویسلی تھی وہ ہیں اور باقی جو مین بلیویڈ ہے جس کی میں نے آپ کو دکھائی یہ فوٹیج جس کی 150 فیٹ ویڈت ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ کنال کے پلوٹس ہیں جو آپ کے سامنے فیزیکل یاب سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں جو کہ آتے ہیں آپ کے روٹس گارڈن سکول کے اور این ایم سی ہاسپرل پریویسلی کے بلکل ساتھ واقع ہیں اس کے لیویڈ یہ جو آٹھ مرلہ کمرشل ہیں یہ ساٹھ فٹ روڈ بھی واقع ہیں اور اس کے ساتھ بھی یہاں پہ دس مرلہ اور کنال کے پلوٹس واقع ہیں جہاں پہ روٹس آئی وی کالج ہے یعنی ایک پلوٹس سکول کا گارڈن سکول روٹس گارڈن سکول اور ایک روٹس آئی وی کالج اور ہاسپل کے پلوٹس کے دوسرا ایکسس روڈ بنتا ہے جس کی ڈیویلپمنٹ ابھی سائٹ پہ ہو رہی ہے جب دوسرا گیٹوی مکمل ہوگا تو دیفرنٹلی دو سائٹ سے جیٹی روڈ پر ایکسس لے ستے ہیں اس پوائنٹ سے اور سیکنڈلی اس پوائنٹ سے اب اس ترفلگرس کے سے آگے اگر موو کرتے ہیں یعنی یہ جو پریمیسی سے آگے موو کرتے ہیں تو میں نے بھی ایکسپلین کیا تھا آپ کو جو فوٹیج بھی دکھائی تھی وہ یہ دس مرلہ کے پلوٹس تھے دس مرلہ کے پلوٹس یہاں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آٹھ ہٹ مرلہ کے کمرشل پلوٹس بھی ہیں جو مین روڈ پہ ہوں گے اور اس کی بیک سائٹ پہ سات مرلہ پلوٹس ہیں پھر پانچ مرلہ کے ویلاز ہیں جو ویلاز ابھی اپنے فوٹیج میں دیکھے بھی ہیں تو اوورال یہ جو ایریا بنتا ہے اب ایک ضروری سوال کے ذرا مہیر کر کے دیکھتے ہیں کہ جو ایریا اب یہ سسائٹی جس کو possessionable کرنے جا رہی ہے اس کو ذرا مہیر کرتے ہیں یہ premises کتنی بنتی ہیں یعنی کہ ہم ایک idea لینے کے لیے کہ تین ماہ کے duration میں نیو میٹرو سٹیٹی گوجر خان جیسے بڑا developer یعنی بی ایس ایم developer جیسی بڑی کمپری کتنی premises کو develop کر پائی ہے وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں یہاں اگلے مہینے جو develop ہو جائیں گے اس کو بھی ذرا مہیر کر لیتے ہیں یہ سکتے ہیں سائٹ پہ randomly بہت زیادہ development چل رہی ہے تو یہ میں map کے اوپر سے ایک domain draw کر رہا ہوں تاکہ members کو ایک اچھی understanding مل سکے کہ ہر اس premises میں سائٹی کے development بھی ہو چکی ہے یعنی ہو رہی ہے اور فیبری میں یہ ساری کے ساری premises ready ہو جائیں گی یہ early bird block کا map ہے اور اس early bird block کے map میں اب یہ جو premises ساری میں draw کی ہیں یہ premises اس وقت جہاں پہ development ہو رہی ہے اب درہ میں map کو دیچی سے غائب کر دیتا ہوں یہ وہ premises ہیں google earth پہ سائے سے بعد یہ images updated نہیں ہیں اس طرح سے لیکن آپ کو ایک اچھے understanding کے لیے جو area بنتا ہے تقریبا بنتا ہے 395 acres کا area 395 acres 6.65 km2 area بنتا ہے اور اس میں 295 acres جو زمین بنتی ہے اگر آپ کنالوں میں convert کریں 295 into 8 کر لیں تقریبا 2360 کنال ایسا area جو society نے 3 مہینے کے time میں اس کو develop کیا اس کو آپ 3 مہینے کے time duration میں نکالتے ہیں 90 days میں 26 کنال per day کے جو بہت بڑا اور بہت اچھا اور positive number بنتا ہے کسی member کے لئے جو یہاں پر investment کرنا چاہیں تو میرا نکال ہے آپ کو اچھے opportunity کنال ایسا ایریا جو society نے 90 days کے time میں develop کر دی تو ایک بہت بڑی achievement ہے new meadow city گوجر خان کے آنے والے دنوں میں ایک نیا برینڈ جو اس سے پہلے new meadow city گوجر خان کے لائوہ سرائے علمگیر میں سرائے علمگیر گوجر خان آیا اور ہم انڈی بہت دن آیا ان تینوں پرجیکٹ کے ساتھ بات ہے بی ایس ڈیولپر نے مارکریٹ پر چھاپ چھوڑ دی ہے کہ ہم نووے دن کے اندر بھی ویڈیو سکتا ہے ساری میپ مدد سے تیلی کر سکتے ہیں اور سائٹ کی ڈیولپنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ نیو مارکری سیٹی گوجر خان کی ڈیولپنٹ کہا سٹین کرتی ہے اور تمام کے تیولپنٹ جو اپنے جیسے پہلے اکسپین کیا انیشیل فسٹ 3 منس کی ڈیولپنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کو نیو میٹر سیڈی گوجر خان میں بوکنگ سے ملومات چاہیے تو دیگے نمبر برابطہ کریں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ریزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی